اس وقت آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے واتس اپ ہر ایک کے پاس موجود ہے کرونا وائرس کے حوالے سے پچھلے ایک دو ہفتوں سے ہم پچھلے دس دنوں سے تقریباً کچھ خواب بڑے عام ہو رہے ہیں فلام بزرگ نے خواب دیکھا فلام بزرگ نے خواب دیکھا کہ پیارے نبی خواب میں آئے اور آ کر پیارے نبی نے کرونا وائرس کا علاج بتایا کہ سورہ فاتحہ سات بار پڑھ لو آیت القرصی سات بار پڑھ لو حضبن اللہ وانعم الوکیل ایک سو تیرہ بار اتنے بار پڑھ لو یہ کرونا وائرس کا علاج ہو جائے گا خواب دیکھنے والا ان خوابوں کو بڑی اہمیت سے بتا رہا ہے اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ بعض بڑے بڑے علماء بھی ان خوابوں کو نقل کر کے خوم سے کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے لہٰذا اس کا احتمام کیا جائے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات کہ غیر نبی کے خواب سے کبھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے نبی کا خواب ہے جو وحی ہے نبی کا خواب ہے جس سے حکم ثابت ہوتا ہے نبی کا خواب ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کوئی تعلیم انسانوں کو دیتا ہے غیر نبی کے خواب سے کبھی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی تعلیم ثابت نہیں ہوتی ہے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے اور یاد رکھئے اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بننا یہ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بننا یہ پیغمبر کا کام ہوتا ہے پوری ہسٹری دیکھ لو پوری تاریخ پڑھ لو نبوت اور رسالت کی اللہ نے اپنے بندوں کو کوئی بھی میسیج دیا ہے پیغام دیا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے انبیاء کے ذریعے سے دیا ہے اللہ نے کبھی کسی امتی کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ نہیں بنایا اپنے نبیوں کی طرح سے واسطہ نہیں بنایا لہٰذا کوئی شخص خواب دیکھے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے ہاں اس کو فالو کر لو اس کو اپنا لو صحیح ہو جاؤ گے یہ اپنے آپ کو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنا رہا ہے اور یہی چیزیں جو دھیرے دھیرے مجھے معاف کیجئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے تک انسان کو لے جاتی ہے یہ غلو ہے سوال یہ ہے ایسے خواب صحابہ کو کیوں نہیں آئے صحابہ کے زندگیوں میں صحابہ کے ہسٹری میں کیسے کیسے مشکل مراحل نہیں آئے خلافت کا موقع تھا پیارے نبی خیبات خلیفہ کس کو بنایا جائے صحابہ میں کتنی کتنا اختلاف ہو رہا تھا کون کوئی کہہ رہا مہادرین میں سے ہو خلیفہ ہو کوئی کہہ رہا انسار میں سے خلیفہ ہو کوئی کہہ رہا چلو تم میں سے خلیفہ ہم میں سے خلیفہ کتنے اختلاف کے موقع آئے لیکن پوری تاریخ پڑھ لو کبھی کسی صحابی کو خواب میں آکے پیارے نبی نے بتایا ہو اس مسئلے میں یہ ڈیسیشن لے لینا کبھی نہیں ہوا ہاں جمل اور سفین جیسے مارکے پیش آئے جمل اور سفین جیسے مارکے پیش آئے اللہ اللہ کتنا اہم موقع تھا پر کبھی صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے خواب میں پیارے نبی آ کر بتائے ہو ہاں یہ ڈیسیشن لینا ایسا کرنا نبی کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے اس سے ہرگز انکار نہیں ہے اور پیارے نبی کو خواب میں دیکھنا یہ انسان کے لیے بڑا عزاز ہے بڑی کرامت ہے لیکن خواب میں آ کر پیارے نبی کو میسیج دیں پیغام دیں میری امت کو بتا دو یہ یاد رکھو دین میں غلو کی بہت بڑی شکل ہے دین میں غلو کا بہت بڑا مظہر ہے ان سب باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے اور ان سب باتوں سے پرہز کرنا چاہئے سب باتوں سے پرہز کرنا چاہئے